نزا کے وقت روکے محبوب اگر سامنے ہوا تو جان سوکھی نکل جائے گی تو اگر ہم حضور سے پیار کریں گے یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں ایک محبت اقلی اور اس محبوب کی چوکھٹ پہ جائیں اس کے احسانات بھت رہے ہیں بتاؤ حضور سے برکر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے کس نے تمہیں جنت کی راؤں پہ ڈالا زندگی کا ٹب اور سنیک کا کس نے دیا اس کی نگاہ فیض سے سراغی زندگی پائی اس کے دن سے کائنات میں اجالے میں کسی سے اس صلیبی پیار کیا جاتا ہے کہ وہ دونہ بھرا ہے اگر یہ داریہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے برکر کوئی حسین لاکھ تو سائیں لکھا آئے نبی زمانے تھے محبوبِ خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بن بن بین دینے اور دکھا کے پان جیا کوئی نہیں اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جائے تو حضور سے برکر کوئی حسین زمانے میں کوئی نہیں مکچان بدر شاہ شانی ہے متھے چمک زلدار مرانی ہے کال زلفتِ آخ مستانی ہے محمور اکیل مدبری حضرت ابو حریرہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں آپ پوچھتے ہو چودھویں رات کا چمک توہ چانتے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بات میں دیکھا حضرتِ حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ اس کی حضور آہ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہے کالان یا عمر کا عمر آپ کام بن گیا اب اتنی جنجی کیسے کہہ دیا کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی گفتگوں بھی تربیت کرتی ہے کہا حضور میری کا یہ قیفیت ہے کہ آپ جان سے زیادہ محبوب نہیں حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا ایمان کا لیون بھار گیا اب فوراں دوبارہ دیکھا حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے حضرتِ علی مرتضاء فرماتے ہیں حضور امہ آہل سے زیادہ محبوب تھے محبوب جو میں وہ اپنے گھر سے زیادہ محبوب تھے حتیٰ کہ یہ سفر کے اندر تھنڈے پانی سے زیادہ میں محبوب تھے حقا کریم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہو گا آئیے حضرتِ عزید بن حادثہ کی بات سنیں حضرت عزید بن حادثہ کا باپ حادثہ اپنے بیٹے کو کلیا کلیا بسی بسی تلاش کرتا پیرتا ہے برا ہو گیا بیٹے کو ڈونتا ڈونتا زمانے جالیت میں لوگ قابط اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے کوئی کافل ان کے لاپسے آیا پہچانا جا کے بتایا حاصر اس کا بائی تھا دونوں مکت المکرمہ ابھی حضور نے لانے نبوت نہیں تھا فرمایا کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہے ہم دے دیتے ہیں آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دے اقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیہ کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بیج نہیں سکوں گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پتا سا بیٹا آئے گا بچھروے باپ کو دیکھے گا لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ دوانا ہو جائے گا جب حضرت زید بن حاصل آئے اپنے باپ کو دیکھا پہنچان لیا محبت کی باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا کہا زید ہمارے ساتھ چلو کہا یہ دار تو نہیں چھوڑ سکتا یہ چوکھر تو نہیں چھوڑ سکتا اور کہا با جی کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا تمہارے ظلف کے قیدین نرالی شانی رکھتے ہیں کبھی مانگا نہیں کرتے آئی یا رسول اللہ کہا یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا اب ان کے والد اور ان کے بائی کا پریشان ہو گئی یہ بیٹا ہے ہمارا نصب ہے اور کیا بول رہا ہے کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو کہا ابو اللہ کے قسم ماں باپ کے زیادہ پیار مجھے اس گوت میں ملا ہے تو جب حضور نے حضرت زید اس محبت کو دیکھا اور باہوں میں سمیرتے ہوئے کہا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے جب حاستان اس مندر کو دیکھا کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہ ہوگی گرس کے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھر پہ ہے افاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب رکنا نہیں اب دھمنا نہیں پھر دوست میں جا کے دم لینا واکر داونا ان الحمدلی